بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 جولائی عید کے دوسرے روز ایک علمناک خاصہ ہوا اکبری گراؤنڈ کی طرف ٹرانس فارمان بلاس ہونے سے تقریباً سترہ لوگ جو ہیں بلس گئے اور ہمیں سے نو لوگ نو لوگ جو ہیں ہم بات ہو چکی ہیں آج تک اور ایک بڑا ایک علمناک خاصہ ہوا اور اس کی وجوات چاندنے کے لئے علم السطح کی تقریباً دی کمیٹی بھی بنا دی گئی اور وہ انشاءاللہ قادر میرے پورٹ پیش کر دے گی لیکن یہ ٹرانس فارمر کے اوپر جو ٹرانس فارمر کے اوپر سیاست شروع ہوئی اور سیاست کا جو ہم ہیدر آباد کی خاص طور پر سیاست کا جو مہور رہا وہ ٹرانس فارمر بجلی ایسکو کے مسائل یہی رہا کب اور کیسے شروع ہوا کیا یہ ہوا اس پہ تھوڑی سی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹرانس فارمر خراب ہو جاتے ہیں پھر ان کو بنوانے کے لئے پیسے جمع کیے جاتے ہیں پیسے جمع کر کے مہلے آلو سے اس کو پرائیوٹ ورک شاپ پر بھائے جاتا ہے اور وہ ٹرانس فارمر یا تو بہت کچھ کس پر ٹرانس فارمر ہو تو وہ ایک دو دن چل جاتا ہے اور نہیں تو دو گھنٹے یا تین گھنٹے میں پھر وہ بلاسٹ کر جاتا ہے ایک چیز یہ بھی بڑی سامنے آئی کہ جو صحیح چلتے ہوئے ٹرانس فارمر تھے وہ میں دفاع ہیں وہ خرابی آگئی جب ان کو ریپیئر کے لئے لے کے جایا گیا وہ واپس ہی جب لائے گیا تو وہ ٹرانس فارمر چینجتے ہو اور وہ جو صحیح سلامت جو ٹرانس فارمر تھے وہ کہاں گئے کنے لاکوں میں گئے اس کی تحقیقات ہونا بھی ضروری ہے ایک صحیح چلتا ہے ٹرانس فارمر جو عرصہ درہ سے صحیح چلتا تھا اس میں کوئی خرابی آتی کسی وجہ سے اور پھر وہ ورکشاپ پہ جاتا ہے واپس ہی جاتا ہے وہ چینج جاتا ہے اس کی جگہ بہت سیدہ بلکل ناکس جو کہ جس کو آپ روزانہ بھی صحیح کر رہا ہو تو وہ کسی خاندہ نہیں ہوتا ایک تو سب سے بڑی جو کمی کوتا ہی ایک کیلینسکو کیلینسکو کی اپنی کوئی ورکشاپ نہیں ہے یا تو جا کے ٹرانس فارمر بنے اور اگر ایک اس کو پیوٹ ورکشاپ پہ لیا کے بنوایا جاتا ہے تو کم سے کم وہ چیز کی لارنٹی تو دیں کہ یہ چلے گا کہ وہ لائے گا لائے گا لائے گا رکھا جاتا ہے اور وہ بلاسٹ کر جاتا ہے اور ان میں سے آئل نکلنے کے واقعات جو ہیں وہ دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں تو یا تو ٹرانس فارمر بنے بلکل نکارا ہو چکے ہیں یا وہ برکشاپ بلکل نکارا ہو چکے ہیں یا جو ابڈا کا حملہ بلکل جو ہے اس کو کمار لرنہ کارا ہو چکا ہے تو آپ ان چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے یہ سیاست کا میور بنا دیا گیا ہمارا ہے اس کو اس میں مانسلٹ چیئر میں سب سے پہلے پودے اب آپ مجھے بتائیں کہ بلدیاتی نمائن دوگا کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ابڈا کے ٹرانس فارمر صحیح کر آ کے لے گا رہے ہیں اور ہار پینے یا ایم پی ایم اینے کا یہ کام ہوتا ہے نہیں یہ تو ادارے کا کام ہے لیکن بدقسمتی ادارہ اپنا کام کرتے ہیں یہ ٹھیک سیاسی ان کے اندر متاخلاتیں ہوتی ہیں اس کے باعث جو ہے یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اگر کوئی ادارہ اپنے طور پر ٹھیک اس کو کرنا بھی چاہ رہا اور صحیح کام کرنا جا رہا تو اس کو روک دیا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس کے ووٹر ہیں اگر اس پارٹی کے اپنے ووٹر ہوتے ہیں تو اس کو فوراں سے فوراں صحیح کرائے جاتا ہے ہر چیز کی جاتی ہے اور اگر دیکھتے کہ یہاں سے ہمیں ووٹ نہیں ملیتے مخالفین ہیں تو ان کو تنگ کیا جاتا ہے ان کو بجلی نہ دے کے تنگ کیا جاتا ہے ان کو ڈیٹیکشن کے مسئلے لگا کے اس طرح سے مطلب جیسے پولیس کوئی انتقامی کاروائی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہیسکو کو بھی انتقامی کاروائی کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں یونینز کا بڑا بڑا کردار ہے سیاسی جماعتوں کا بڑا بڑا کردار ہے اور اس کو ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ اس کو سالت ہونا چاہیے کیونکہ اب بہت ہو گیا بہت ہو گیا ہیدر آباد میں ہی کیوں مسئلے ہو رہے ہیں سوچنے آلی بات ہے کہ ہیدر آباد نہیں کیوں مسئلے ہو رہے ہیں پھر یہ بولتے ہیں چوری ہو رہی ہے کنڈے چل لیں تو یہ کنڈے کون چلوار اگر آپ اس کی تحقیقات کریں تو ایل ایس ایل ایم اور یہ سیاسی نمائندے سیاسی جماعت اگر نمائندے اس میں ملوث پائی جائیں گے آپ کو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں آج تک کوئی کاروائی نہیں کر پا رہا ان کے خلاف تو ایک تو سب سے بڑی پہلی چیز ہی ہونی چاہیے جو ہم نے چروع میں آتے ہم نے چیز پر حتم بھی کروائی ہم نے کہ پہلے یہ ہو رہا تھا جب بلدیاتی نمائندہ کرین میں بیٹھ کے جنڈا لے رہا تھا وہ اپنی پارٹی کا ٹرانسفارمر لگوانے کیلئے لے کر آتا تھا جیسے کہ اس نے کوئی علاقہ خطہ کر دیا جیسے کہ اس کو کا کام ان کے ذمہ ہے اس چیز کو ہم نے ختم کروایا وہ چیز کم ہو گئی تو انہوں نے لائنمن جو لائنس ان کے اپنے بڑھتی کرتا ہیں وہ پھوندر کے پتا دیتے ہیں کہ ٹرانسفارمر اب صحیح ہوگی آپ لگنے والا آپ لوگ جمع ہو جاؤں پہ کوئی آٹھ آٹھ دن در دن تک ٹرانسفارمر صحیح نہیں ہو رہا ہوتا وہ لگتا ہے تو لوگ خوشی کے ہمارے ٹرانسفارمر کے نیچے کھڑھو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ شکر ہمارے ٹرانسفارمر لگ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں پھر اس میں یہ عمامی نمائندے بھی کھڑے رہے ہوتے ہیں ہمارے پکھڑی ہوتے ہیں ہمارے ٹرانسفارمر بن گیا لگ رہا ہے اور اگر خدا نا خاص تو پھر اس طرح کے واقع رہا ہے دوسرا یہ کہ جو آبادی اصلحات کی بہت زیادہ سک ضرورت ہے یہ جیسے ہوتا ایسے چلتا نہیں رہنا چاہیے اس میں سک ترین اور جل ترین اصلحات کی ضرورت ہے اگر آپ نے ایسٹو کو ٹھیک کرنا ہے اگر آپ نے لوگوں کی جانے بچانی ہے اور اس ادارے کو دوبارہ جو ہے پروفیٹیبل بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سکت اپریشن کرنے کی ضرورت ہے سکت اپریشن ہو یہ سارے جتنے بھی لوگ ملویس ہیں کرکشن میں لوگوں کی قتل میں ملویس ہیں قاتل ہیں یہ لوگ جنہوں نے قتل ہوا یہ اس میں بلا امتیاس کاروائی کی جائے چاہے وہ سیاسی نمائندے ہو بلیاتی نمائندے ہو عوامی نمائندے ہو بابدہ کے نمائندے ہو کوئی بھی بلی کسی کو نہیں چھوڑا جائے اگر وہ ملویس ہے تو اس کو سب ترین سزاد دی جائے اور یہ جو قتل ہے یہ جو خون شہیدوں کا بھائی یہ زائین ہوا آخر آئے نہیں جائے گا انشاءاللہ اس سے جائے ایسکو کے انقلاب آئے گا اب جیسے چلتا ہے ویسے نہیں چلے گا دوسرا یہ کہ جو لوگ دو دو ہزار روپے چوری کرنا سکھائیے ہمیں تو اس کو چوری کرواتا ہے کبھی بھی یہ آپ کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا نہ دنیا میں نہ آخرات میں آپ کو اپنی قبر میں جواب دینا ہے چوری سے استعمال کیونی بجلی سے نہ آپ کا حضر ہوگا نہ آپ کا حسل ہوگا نہ آپ کی نماز ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ ہی کہتے کہ میں اسی چوری سم ایسی چلا رہے ہیں تو چوری تو چوری ہے چاہے اس سے اسی چلا یا پنگا چلا یا جو بھی چلا تو براہ مہروانی اس حاصل میں وہ لوگ بھی قصوروار ہیں جو چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں وہ بھی ان کا افراد ان کے اوپر بھی ہے براہ مہروانی توبہ کریں ادایت کی دعا کریں اللہ ہم سب کو ادایت دے ہم اپنے مل اپنے شہر کو نقصان پہنچاتے ہیں چوری کر کے یہ نہ کریں براہ مہروانی اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ چھوڑ دیں چیزوں کو اور توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو ان نادانی آفتوں سے بچائے اور جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گا اللہ ہم کی مفتر فرمائے ان کے اہلے کھانا کو سب سے جمیلتہ فرمائے